ماشاءاللہ ماشاءاللہ چکن پوپس کی اور ونگز کی ریسیپی کی کرن خان لے کر آ چکی ہے بہت مزیدار بہت لا جواب ہم ان کو آگ پر ہم ان کو آگ پر بنائیں گے بہت مزیدار سی ریسیپی گے آئیں اپنی ریسیپی کو کنٹینیو کرتے ہیں ملکہ سلام علیکم میں یوٹیوب فیملی کیا حال ہے اور میں جب سب ٹیک ہوں گے خیرید سے ہوں گے کرن خان کے بلوک میں خوش آمدید آج ہم بنائیں گے ونگز اور یہ ہیں جو ہم پوپس کاتے ہیں ایک سر فاس فوٹ میں تو یہ دیکھیں میں نے چکن کے چھوٹے چھوٹے پیس کروا لیے ان کو لگ اور ساتھ میں ہم نے اپنی ونگز کو بھی پانی میں بھگو دیا اس میں میں نے ڈالا تھا سرکہ اور نمک ان میں بھی سرکہ اور نمک اب ان دونوں چیزوں کو اچھی طرح ہم دھولیں گے یہ بلکل وائٹ اور صاف ہو جائیں گے ٹھیک ہے ان کو اچھی طرح میں دھولیتی ہوں میں نے چکن کو اچھی طرح دھولی ہے یہ دیکھیں چکن ہمارا ماشاءاللہ صاف ستھرا ہو چکا ہے اور ساتھ میں میں نے مثالوں پر بھی تیاری کر لی ہے چلیں مثالیں لگانے شروع کرتے ہیں بہت آسان سی ریسیپی ہے بلکل مشکل نہیں ہے آپ نے گھوڑانا نہیں ہے یہ دیکھیں چکن کو ہم نکال گئے یہ ادھرک اور لسن کا پیس بسم اللہ اخباندرہم دونوں چیزوں کو میں سیم ہی ڈالوں گی کیونکہ کیا بھول گئی میں یعنی کہ سیم ہی چیز کی ریسیپی ہے ٹھیک ہے اب میں یہ جو ہاف ہے یہ ہم اپنے اس میں ڈالیں گے بسم اللہ اخباندرہم ٹھیک ہے اس میں ہم نے ڈالیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے سویاں سوز ٹھیک ہے اس کے بسم اللہ اخباندرہم یہ دیکھیں دو سے ڈال دیئیں دو سے تین اس میں ڈال دیئیں بسم اللہ اخباندرہم یہ دیکھیں اس سے بہت مزیدار سا ٹیسٹ بنتا ہے لا جواب سا بنتا ہے اب یہ ریڈ چلی سوز ڈالیں گے اس کے بھی اتنے ہی ڈالیں گے بسم اللہ اخباندرہم دو سے تین یہ دیکھیں اس میں بھی ڈال دیں گے سیم ریسپی ہے بہت آسان ریسپی ہے بہت مزیدار لا جواب بنیں گے بہت ٹیسٹی بنیں گے ٹھیک ہے اب ہم اس میں تھوری سی جوین ڈالیں گے ہاف ہاف ٹیسپونٹ ٹھیک ہے اس میں اس کو رکھ دیں گے اس میں چمچ ہے یہ دیکھیں یہ جوین ڈال دیں گے بسم اللہ اخباندرہم اس سے اس کا ٹیسٹ بہت لا جواب بنیں گا ہم جو آپ کو پتہ ہے گھر میں بنا رہے ہیں تو بھی اس کا ٹیسٹ بھی گھر والا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب یہ میں پیسہ ہوا گئے مسالہ ڈالوں گے اس میں بسم اللہ اخباندرہم اس میں بھی ہاف ٹیسپونٹ ڈالیں گے بسم اللہ اخباندرہم سیم ہی چیزیں جا رہی ہیں دونوں چیزوں میں اس میں ہم یہ ریڈ چیلی ڈالیں گے ایک ٹیسپونٹ بسم اللہ اخباندرہم کیونکہ بہت چٹ پٹہ نہیں بنانا ہم نے لائٹ ویٹ بنانا ہے اور اتنا زیادہ نہیں سپائیسی ہم بنائیں گے ٹھیک ہے تو بچوں نے کھانا ہے اس لئے آپ سپائیسی بھی بنا سکتے ہیں آپ کو سپائیسی بسند ہو دو اب میں اس میں تھوڑا سا نمک کر دوں گی ہاف ٹیسپونٹ بسم اللہ اخباندرہم بسم اللہ اخباندرہم یہ دیکھیں اس میں نمک ہوتا ہے باقی چیزیں بھی ہوتی ہیں یہ دیکھیں اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ بہت لاجواب ہوتا ہے اس میں بھی میں نے ڈال دیا ہے اب کچھ چمچے کی مدد سے اس کو ہم مکس کر کے نہ رکھ دیں گے ٹھیک ہے بسم اللہ اخباندرہم اس کو صرف ہمیں مثالوں کو اس کو مکس کر کے رکھ دینا ہے ٹھیک ہے جب تک ہمیں اسے بنائیں گے نہیں ابھی ہم اس میں کچھ اور نہیں ڈالیں گے تاکہ یہ ساری چیزوں کا ٹیسٹ ہے نا اس میں چلا جائے بسم اللہ ٹھیک ہے اچھی طرح اس میں ٹیسٹ جذب ہو جائے ہماری ادرک اور لسن کا ٹیسٹ کا یہ ساری چیزوں کا ٹھوئے سوس کا موسم کی وجہ سے گلہ بھی خراب ہو رہا ہے تو اس کو میں مکس کر کے رکھ دوں گی ابھی ہم نے اس میں میدہ نہیں ایڈ کرنا ابھی ہم نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے ایسے ہی چھوڑ دینا ہے پھر ہم اس کو فرائے کریں گے یہ دیکھیں میں نے اس کو بچہ مکس کر دیا ہے اب دوسروں اس کو مکس کر دیں گے یہ دیکھیں MASHALLAH MASHALLAH یہ دیکھیں ہلتی اس لئے نہیں ڈالیں کہ ہم نے وائٹ وائٹس ہی میں نے کہا ہے ہماری جو ہیں یہ پوپس ہیں یہ وائٹ وائٹ سے رہیں ٹھیک ہے آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال بھی سکتے ہیں اب میں نے اس کو اچھی طرح مکس کر لیا ہے میں اس کو رکھ دوں گی ایک سائٹ پہ یہ دیکھیں ماشاءاللہ میں نے دونوں چیزوں کو مسالہ لگا دیا ہے اب ہم ان کو کچھ دیر کے لیے چھوڑ دیں گے ایک گھنٹے کے لیے ٹھیک ہے ایک گھنٹے کے بعد میں اس کو دکھاؤں گی آپ کو پھر چیکن کو میرینیٹ ہوئے ایک گھنٹہ ہو چکا ہے اب دیکھیں یہ میں نے میدے کو چھان لیا ہے چھانے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا میدہ مکس کرلوں گی بسم اللہ اخوان الرحیم جب ہم ساتھ میں فوراں میدہ لگا دیتے ہیں تو اس سے جو ہمارا ٹیسٹ ہے اس میں نہیں جاتا اب تھوڑا سا ایک چمچ اور میں گا لوں گی بسم اللہ اخوان الرحیم یہ بہت آسان ریسیپ ہے اور بچے بہت شونک سے کھاتے ہیں بہت مزے لے لکھاتے ہیں اتنا ہی میدہ میں نے اس کو لگا ہے دیکھیں ان کا پانی خوش ہو گیا یہ ساتھ ہمارا میدہ لگ جائے گا دیکھیں اب میں اتنا ہی میدہ لگا لوں گے اپنی ونگز کو آس میں ونگز میں ڈال لوں گی بسم اللہ اخوان الرحیم اب اس کو ہم مچھی جرح مکس کر لیں گے بسم اللہ اخوان الرحیم ماشاءاللہ بہت لذیذ بنیں گی بہت لا جواب بنیں گی تھوڑا سا میدہ میں ساتھ میں اور ایڈ کروں گی اس کے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں میں نے اس کو مکس کر لیا ہے اب میدہ مزید ہم چھان لیں گے مہدہ میں اور چھان رہی ہوں چکن پاوتر ہے وہ بھی تھوڑ سا ایٹ کریں گے تاکہ مہدہ کا فلیور ہے ٹیسٹ ہے وہ دوبالہ ہو جائے اور لا جواب ہو جائے یہ ہم اس کے گرمز بنائیں گے اور اس لئے ہم اس کو چھان لیں گے آپ جو اس پہ مہدہ پھر بچ جائے گا وہ ہم پھر بھی رکھ سکتے ہیں پھر بھی یوز کر سکتے ہیں پریشانی کی بات نہیں ہے آپ نے یہ نہیں کہنا کہ مہدہ بچ گئے چھان کے پھر آپ رکھ سکتے ہیں اس کو چھان لیں میں دیکھو اچھی طرح چھان کے پھر آپ رکھتے ہیں یہ دیکھیں میں نے میں دیکھو اچھی طرح چھان لیا ہے اب اس کو اس میں ہم وہ ہے چکن پاوتر ہے کر دیں گے یہ دیکھیں یہ اب بچ گیا ہے تھوڑا سا بچ گیا ہے اس میں میکس کر دیں گے اس میں میں سارا میکس کر دوں گی اور بعد میں جو بچ جائے گا وہ ہم رکھ دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ میں نے چمچے کی مطلب سے اسے مکس کر لیا ہے اب ہم اس کو آگ پہ فرائے کریں گے ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک پلیٹ میں ڈالتے جائیں گے تھوڑا تھوڑا سا میدہ تو لگا لگا کے ہم فرائے کرتے جائیں گے ماشاءاللہ دیکھیں ہم اوپر آ چکے ہیں سارا سمان لے کر آ چکے ہیں اور آگ میں نے جلانی شروع کر دیا ہے جیسے ہماری آگ جلے گی تو ہم اس کو فرائے کرنا شروع کر دیں گے کھائی کو ہماری آگ جل چکی ہے کھائی میں نے رکھ دیا اب ہم اس میں آئل ڈال لیں گے ماشاءاللہ کھائی میں ہم نے گھی ڈال لیا ہے اب ہمارا کھی گرم ہوگا تو ساتھ میں ہم ونگز اپ ڈالنا شروع کریں گے ہمارا گرم ہو چکا ہے آئل اور یہ دیکھیں یہ ساتھ میں میں نے میدہ بھی رکھ لیا ہے وہ چیزیں مکس کر کے میدے میں اور یہ ہماری پڑھیں ہیں اب اس موبائل کو ہم یہاں رکھیں گے اور میں آپ کو دکھا دیتی ہوں مکس کرنا یہ دیکھیں ایک لن میں اس میں ڈالوں گی ٹھیک ہے اس طرح اب اس اس اوپر ڈالیں گے بسم اللہ اخوان اللہ یہ دیکھیں اس طرح اسے بنتے جائیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کو میں اس طرح ملا کر یہ دیکھیں ماشاءاللہ اب ہم اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ اخوان اللہ ماشاءاللہ ہمارا آئل گرم ہو چکا ہے اسی طرح ہم ایک ایک کرتے ساری ڈال دیں گے ماشاءاللہ تین چار میں نے ڈال دیں گے اب ان کو فرائے ہونے دیں گے اور آنچ پہ آگ میں نے نکال لیا بہر کیونکہ آنچ ہماری کافی تیز ہو گئی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہماری کافی حد تک جو ہیں ونگز فرائے ہو چکی ہیں بس کوری دیر اور فرائے کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں ہماری ونگز فرائے ہو چکی ہیں اب میں چھانی کی مدد سے ان کو نکال لوں گی بسم اللہ رحمان الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں ڈالیں گے تاکہ جو ہمارا کھی ہے وہ اچھی طرح بیچ میں سے نکل جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ایک بھو میں نے نکال لیا ہے اب ہم ساتھ میں پوپس نکال لیں گے پوپس سے اٹھا لوں گی چمچے کی مدد سے بسم اللہ وہ ڈالیں گے اس میں ہلائیں گے اس طرح پوپس کے چند پھر بیچ میں ڈالیں گے یہ دیکھیں اس دیکھیں ہم نے اس کے بیچ میں ہلائنا ہے و Bondہ ساتھ نے اٹھا لیا ہے باس اُڑھر یہ دیکھیں توDRz ہم föret قربت وہ ساتھ جائیں گے اب ایک ایک میں کٹی جائیں گے بسم اللہ رحمなんか یہ دیکھیں اس طرح کرتے جائیں گے اٹھ subtitle اس میں پوپس کے رکھتے جائیں گے کند ہوں بسم اللہ اخوان الرحیم اکی کر کے ڈالتے جائیں گے ماشاءاللہ چکن پوپس ہمارے دیکھیں یہ تیار ہونے لگ گئے ہیں ان کو گولڈن کریں گے ماشاءاللہ جو ہمارے چکن پوپس ہیں وہ گولڈن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آیا ہے وہ آگ ہماری بہت تیز ہے تو ان کو میں نکال لوں گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارے چکن پوپس یہ دیکھیں کتنے ماشاءاللہ جواب بنیں اور ہماری جو ونگز ہیں بہت وہ بھی لا جواب بنیں امید ہے آج کی ریسی بھی آپ سب کو پسند آئی ہوگی آسان ریسی بھی بہت مزیدار ریسی بھی آپ بچوں کو کھر کے بنا کر دیں اور اللہ پاکہ کو خوش اور آباد رکھیں جہاں رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور اسی طرح کرن خان کے ویلوک دیکھتے رہیں اس ویلوک کے ساتھ کرن خان کو اجازت دیں اللہ حافظ